بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا اور کچھ میں نے دیکھا کہ سائبان جو ہیں جو تنقید کر رہے تھے کہ جی یہ ڈیپٹی فورن منسٹر لینے آئے جن لوگوں کو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وہ بھی بدقسمتی سے فورن آفیرز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں جب بھی ایک باہمی دورہ ہوتا ہے اور ایک دورہ ہوتا ہے جہاں پہ بیس سے زیادہ سربراہان جو ہیں وہ چین میں مدعو تھے یہ سرمایی اولمپکس میں اور تمام لوگوں کو جو ریسیو کیا وہ جس طرح سے پاکستان کے وزرازم کو ریسیو کیا گیا ویسے ہی باقی تمام سربراہان جو ہیں ان کو بھی ریسیو کیا گیا اور جو سٹیڈیم تھا اس میں جس طرح بھی فورن منسٹر کہہ رہے تھے کہ جو محبت چین کے لوگوں نے پاکستان کے لیے دکھائی وہ شاید باقی کسی اور کے ایڈیے نہیں تھی جو گرم جوشی پاکستان کی ٹیم کے لیے جو صرف ایک ہی اٹلیٹ اور تین آفیشلز پر مشتمل ہے کیونکہ وینٹر اولمپکس کے اوپر بھی پاکستان میں کوئی اتنا کام نہیں ہوا حالانکہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو نورت کے علاقے ہیں شمالی علاقے ہیں وہ سیوڈزن لینڈ سے دگنے بڑے ہیں اور وہاں پہ بہت پوٹینشل ہے بہت کام کرنے کا لیکن ہمارے ہاں چونکہ باقی کھیلوں کو بھی اگنور کیا گیا ہے جو ونٹر سپورٹس ہیں ان کو بھی اگنور کیا گیا ہے لیکن اب ہم ایک پورا فریم بک لے کے آ رہے ہیں ونٹر سپورٹس کے لیے جس میں چین میں بھی بات ہوئی ہے اور چین بھی ہمیں مدد کرے گا ونٹر اولمپک سیٹ اپ کرنے کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے تھے پہلی وقت تو کل آپ نے دیکھائی کہ جو ایک محفلل ہوئی جس میں شباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ماتم کنا تھے اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر پہنچ گئیں اور ہم پانچ کی جو ڈراما سیریز وہاں پہ چلی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی چیخیں جو ہیں وہ اس وقت آسمان پہ جا رہی ہیں اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ تین کا دورہ کتنا کامیاب رہا کیونکہ جس طریقے سے اپوزیشن نے پانچ فروری کے دن یوم یک جہتی کشمیر کا دن تھا اس کو یوم یک جہتی چوراں ڈیکلیر کیا اور یوم یک جہتی کرمنلز ڈیکلیر ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے جو چور تھے وہ کٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پیکٹ کیا یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری جو چوریاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا جائیں اور پھر آپ دیکھئے کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی یہ کہتے آ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ یہ ساری اب علاقائی جماعتیں ہیں آج بلاول بٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے میرا یہ خیال ہے کہ لانگ لفظ میں جتنے ہجے ہیں لانگ میں جتنے الفاظ ہیں اتنے آپ کے پاس لوگ بھی نہیں ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ لانگ مارچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ شاٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے اور یہ تقریباً تیرہویں دفعہ آپ نے لانگ مارچ کی کال دی ہے اور آپ کو جب پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ڈرائیور اور گارڈز کے علاوہ بندہ ہی نہیں ہے آپ پھر واپس ہو جاتے ہیں سو اس دفعہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ لوگ بھی دے آپ کو اگر اونٹ وغیرہ چاہیے تو وہ بھی دے دیتے ہیں کوئی گھوڑے وغیرہ چاہیے کوئی گاڑیاں چاہیے تاکہ آپ کو لانگ مارچ میں کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ اسلام آباد پہنچ سکیں لیکن کل جو آپ نے جس طریقے سے پپلز پارٹی کا سرنڈرڈ راکومنٹ سائن کیا ہے شباز شریف کے گھر جا کے میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا اور نواز شریف اور فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا سندھ میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی مستقبل کی سیاست کس قدر تاریخ ہے کہاں پہ وہ دعوے کہ ہم ایک دوسرے آپ نے ان کے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکلوانے تھے یوں لگتا ہے کہ جیسے جب سے مقصود چپڑاسی کے پیسے نکلے ہیں اور اکاؤنٹس کے معاملے آئے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت بڑھ گئی ہے کیونکہ کہانی ایک جیسی مل گئی ہے اس سے پہلے زرداری صاحب کے جالی اکاؤنٹس آپ کے سامنے آ رہے تھے اور ان کے سارے چپڑاسی اور لوگ جو ہیں ان کے آپ کو اکاؤنٹس مل رہے تھے اب آپ کے سامنے جو شباز شریف انڈ کمپنی ہے ان کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ کو پتا چلا ہے کہ وہی طریقہ جو اومنی گروپ نے اجاد کیا تھا زرداری کے پیسوں کو چپانے کے لیے وہی طریقہ شباز شریف نے اور نواز شریف نے استعمال کیا اپنے پیسوں کو چپانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ جب چوری کے تمام ہی راز ایک جیسے ہوں تو پھر آپ نے ایک دوسرے سے ملنا ہی تھا عمران خان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے جس طریقے سے کل چین کے وزیر آزم نے اور آج صبح چین کے صدر نے جس طرح آٹ او وے جا کر کہ پاکستان کی بات سنی پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو انہوں نے پریز کیا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بہتر معاملات ہوئے ہیں ری فارم سٹرکچرز کو جس طریقے سے ری فارمز ہم نے جو اصلاحات متعارف کروائی ہیں اس کی انہوں نے تعریف کی اور جو چین نے کہا ہے کہ ہم وامے سخنے ورمے پاکستان کے ساتھ ہیں یہ ایک بہت خوش آئند بات تھی جس کو پوری قوم سرہتی ہے سوائے ان کے جن کو پتا ہے کہ اگر یہ حکومت برقرار رہتی ہے حکومت آگے چلتی رہتی ہے تو ان کی چوری کے پیسے باہر نہیں رہ سکتے ان کی تکلیف تو آپ کو جو ہے وہ سامنے آتی ہی ہے اور وہ تو تکلیف کا اظہار کریں گے ہی لیکن الحمدللہ پاکستان کا دورہ جو چین تھا وزیراعظم کا وہ انتہائی کامیاب رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو استحقام آئے گا وہ بھی آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ جو معیشت کے لیے جو وہاں پہ اقدامات ہوئے وہ اس میں بھی جو آپ کے سامنے جو اس کا ریزلٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے اور جس طریقے سے اس وقت پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں وہ نہ صرف اس خطے کے وہ بدل رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی بدل رہے ہیں اس کے علاوہ جو وزیراعظم کی وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں ازباکستان کے صدر جناب شافقت صاحب سے جو ان کی بات ہوئی اور وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں مارچ میں اسے طریقے سے جو باقی رہنماں ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ملاقاتیں نہیں ہیں اور انشاءاللہ یہ دورہ انتہائی کامیاب ہوگا میں صرف یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سازش عمران خان کے خلاف کامیاب نہیں ہوگی آپ نے کل دو گھنٹے سر جوڑا ہے آپ کئی دن بھی سر جوڑ کر بیٹھے ناکامی آپ کا مقدر ہے عباس سوال کریں کرنا کریں سر اگر محطمات کی بات ہو رہی ہے عمران خان کی حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے کل جو ملاقات ہوئی ہوتی دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ لوگ تو سینٹ میں جہاں پہ ان کی اکثریت تھی وہاں پر اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکے قومی اسمبلی میں تو یہ بہت پیچھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کے حالات ہیں یہ جتنے پتلے ہیں یہ مزید پتلے ہوتے جائیں گے ان کو آپ آگے چل کے اور دیکھیں گے ان کو مزید دوائیوں کی ضرورت پڑے گی ایم ایل وان منصوبے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے اوورال اکیس سیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے جس میں جو ہمارے سی پیک کے اوپر جو چار بنیادی شعبے ہیں جس میں آئی ٹی ہے اس کے ساتھ آپ کا ٹیکسٹائل ہے اس کے ساتھ آپ کا یہ جو چاول ہے اس کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے ساتھ آپ کی جو یہاں پہ جو ایک بڑی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا قیام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہماری جو انڈسٹری یہاں پہ اس وقت شفٹنگ ہونی ہے چائنیز انڈسٹریز کی اس کے اوپر بات ہوئی ہے اوورال اکیس کلسٹرز ہیں جن کے اوپر بات ہوئی ہے اور اکیس کلسٹرز کی جو تمام ایک پچ مک ہے وہ بنا کے پریزیڈنٹ شی اور پریمینسٹر لی جو ہیں ان کو دی گئی ہے اور اس کے اوپر اب سیکٹورل فریمورک جو ہے وہ بن گیا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر تیزی سے آگے پیش رفت ہوگی اس پر بات ہوئی ہے دو سپیسیفک باتیں جو ہیں جو ہم ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک میلین ٹان چاول جو ہے وہ پاکستان سے خریدہ جائے اس طرح سے سیمنٹ کلنکر جو ہے وہ پاکستان سے خریدہ جائے اس کے نتیجے میں ایک بلین ڈالر پاکستان کو اضافی چین سے ٹریڈ سے جو ہے وہ حاصل ہوگا دیکھیں کوئی سپیڈ کا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ دیکھیں گوادر میں مرحلہ کیا تھا پہلے آپ نے گوادر پورٹ بنایا اس کے بعد آپ نے سڑک بنائی اور پاور پروجیکٹس لگائے اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کنیکٹیوٹی کریئیٹ کی ہے اس کی رائٹ لیفٹ کے اوپر انڈسٹری لگنی ہے ظاہر ہے کہ انڈسٹری لگنا سب سے سلو موونگ کام ہے کیونکہ آپ نے پوری فیکٹریز کھڑی کرنی ہے ان کا لگانا ہے فیزیبلیٹی بنانی ہے پیسے آنے ہیں پھر آپ نے فیکٹ لگانی ہے تو نیچرلی جو یہ مرحلہ ہے یہ سلو ہی ہوگا لیکن چین کو پاکستان کی قیادت کے اوپر اور پاکستان کی قیادت کو چین کے اوپر مکمل اعتماد ہے دونوں طرف سے پوری فیسلیٹیشن پرائیوٹ سیکٹر کو کی جارہی ہے آگے تو پرائیوٹ سیکٹر نے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ جلد دیکھیں گے یہ گیم چینجر ہوگا اس کے ندیرے میں بہت اچھی ہوں گے انشاءاللہ یہ کرونا کا خاتمہ ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ شی بھی پاکستان سے شکلائے گا شکریہ